بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اسلام عورت کی آزادی کے خلاف ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب جانیں گے سب سے پہلے تو عورت کی آزادی کے متعلق جان لینا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اگر آزادی کا مطلب غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جانا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر بازاروں میں گھومنا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانے کے لیے بند سمر کر رہنا اور غیر محرم سے چہک چہک کر باتیں کرنا ہے تو اسلام ایسی آزادی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ کام زنا اور بے حیائی کی طرف لے جانے والے کام ہے ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے دین اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی زنا کی طرف جاتا ہے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جانا خواہ وہ منگیتر ہی کیوں نہ ہو یہ حرام ہے اسی طرح اپنے حسن کی نمائش کرنا اور غیر محرم سے چہک چہک کر باتیں کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے مسلمان عورت کو ان پابندیوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قبول کر لینا چاہیے اور وہ ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے معاشرے میں جو چاہے کر سکتی ہے عورت جب بالگا ہو جائے تو وہ جہاں چاہے اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر شہر کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کو بھی خلا لے کر الگ ہونے کا اختیار دیا گیا ہے شہر کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کا اختیار بھی اسلام نے عورت کو دیا ہے عورت اپنے معاملات میں خود مختار ہے وہ باہر نکل کر کام بھی کر سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ شہر کی اجازت سے جائے عورت کا جہیز یا وراست یا حق مہر یا جو کچھ بھی اس نے کمایا ہو وہ اس کا اپنا مال ہے شہر اس کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہیں کر سکتا عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے ضرورت کے وقت غیر محرم سے بات بھی کر سکتی ہے مگر دل لگانے والے انداز میں نہ ہو عورت اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنا جسم اور سر چھپا لے لیکن اگر اسے ڈر ہو کہ اس کی وجہ سے فساد ہوگا تو وہ موں کو بھی چھپا لے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے عورت سیاست بھی کر سکتی ہے لیکن عورت حکمرانی نہیں کر سکتی نہ ہی وہ امامت اور خلافت کے عہدے پر فائز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ وہ سیاست کے ہر عہدے پر فائز ہو سکتی ہے اس سب کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہے کہ عورت کو آزادی نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین